اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جہو بزار دوستانیوری کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب پلیس کی جابز کے بارے میں اور آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے آپ کو ون بائی ون بتائیں گے پنجاب پلیس کے بارے میں پیٹرولنگ پلیس کے بارے میں اور سپیو کی جابز کے بارے میں کہ آپ نے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے کافی ساری آپ کی کنفیوزن ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کریں گے تو بس اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیلے ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو دیلی بیس پر جاؤڈ فرمیشن ملتی رہے دوستو یہاں پہ ہم اس پہ آل لڈی تین ویڈیوز بنا چکے ہیں سٹیک بیس ٹیپ آپ کو گائیٹ کر چکے ہیں آپ ہمارے چینل پر یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پنجاب پلس کی یہ والی ویڈیو ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا اپلیکیشن فارم کیسے آپ نے لینے ہے اور ہاں پہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سیارچ کرنا ہے سلایوڈ کاüğو جیسے کہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پر یہاں پر سلیب یو لکھا ہوئے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنی زیاب سیٹ ہی اپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے تھرڑ سا نیچیان ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہے یہاں پر آپ کو پنجاب پلیس کی کنسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کی جاب کی پوست نظر آئے گی یہاں پر ایس پی یو کی جاب نظر آئے گی اور یہاں پہ پیٹرولنگ پولیس کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ تینوں کو یہاں پہ وزر کر سکتے ہیں تو سمپلی جیسے کہ آپ ایس پی ایو میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سمپلی کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کروٹائزمٹ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اور یہاں پہ اپلیکیشن فارم بھی آپ کو نظر آئے گا جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ پنجاب پولیس کی جو افیشل لیپ سائٹ ہے یہاں پہ آپ آج آئیں گے تو ابھی آپ نے میڈیو کو ہار سے دیکھنا ہے کافی دوستوں نے کومنٹس کیے تھے کہ ہم جب وزر کرتے ہیں اپنا جو ریلونٹ ڈی پیو آفیس ہے پولیس لائن ہے وہاں وزر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جابز آئی نہیں ہیں اور یہ تو پہلے گزر چکی ہیں اس قسم کے وہ آپ کو جو ایکسکیوز کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ کہیں کہ سب سے پہلے پنجاب پولیس کی جو افیشل لیپ سائٹ ہے آپ آناؤنسمنٹ یہاں پہ دے سکتے ہیں لاسٹ ایٹ تین جنوری دوہزار بھی اکیس ٹھیک ہے اور پندرہ دسمبر کی ٹیلی نوائی وقت نیز پیپر میں آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کو اب وزر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے جو پولیس لائن ہے وہ وزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے یہ اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنڈرگ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو تمام جو جو جوپس ہیں ٹھیک ہے ایس پی ایو کی پیٹرولنگ پلیس کی اور لیڈی کانسٹیبل اور کانسٹیبلز کے لیے اور وائلیس اوپریٹرز کے ان کی یہاں پہ ایڈویٹائزمنٹ آپ کو ون بی ون یہاں پہ نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اپلیکیشن ایڈویٹائزمنٹ فار کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل ٹھیک ہے وائلیس اوپریٹر ایس پی ایو میں ٹھیک ہے کانسٹیبل ڈرائیور ایس پی ایو میں اور کانسٹیبل سیکیورٹی کانسٹیبل جو ہیں СПІЮ میں ٹھیک ہے یہ تین ایڈز سپی جو کے ہو گئے اس کے بعد وائلیس آپیٹر اور ریڈی کانسٹیبل ٹیلی کمیونکیشن ڈپارمنٹ میں اس کے بعد یہاں پہ کانسٹیبل طرائبل پٹرولنگ پلیس میں وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کانسٹیبل اینڈن لیڈی کانسٹیبل اس میں پٹرولنگ پلیس میں اس کے ایتازمنٹ یہاں پہ ہو گیا اور پنجاب پلیس میں کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کا ایڈورٹائزمنٹ یہاں پہ ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو فارم کا آپشن نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا جو بھی کسی بھی دپارٹمنٹ میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سبھی کا سیم فارم ہے چاہے آپ پیٹرولنگ پلیس میں کریں ایس پی یو میں کریں یہاں پہ پنجاب پلیس میں کریں آپ نے یہاں پہ اس کو پرنٹ کرنا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ دپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایس پی یو میں بھی کرنا چاہتے ہیں پنجاب پلیس میں اور ٹیلی کمیونکیشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الگ سے یہی فارم جو ہے وہ پرنٹ کرنا ہوگا یہاں پہ آپ نے جو ہے نام اسلام یہاں پہ کیا لکھنا ہے جیسے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کانسٹیبل ایس پی یو میں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کونسٹیبل بریکٹس میں ایس پیو لکھنا ہے اگر آپ نے کرنا ہے اس میں پنجاب پلیس میں کونسٹیبل تو آپ نے لکھنا ہے کونسٹیبل پنجاب پلیس اگر آپ نے کرنا ہے اس میں وائلیس اپریٹر اس میں جو ہے ٹیلی کمیونکیشن دیپارٹمنٹ میں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹیلی کمیونکیشن ٹھیک ہو گیا آپ نے آگے بریکٹس میں لکھنا ہے فارم نمبر اس کو چھوڑ دیں یہ آپ کے کام کا نہیں ہے اچھا یہاں پہ ایک پوٹو آپ نے لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے آٹھ تصویریں اور بھی اس کے ساتھ لگانی ہے ایک تو یہاں پہ آپ پیسٹ کریں گے گم کے ساتھ باقی آپ نے اس کو فل کرنا ہے یہاں پہ یہ سارا فل کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا سگنیٹر کرنے ہے اپنا انگوٹے کا نشان لگانا ہے کچھ یہاں پہ انسٹرکشنز ہے آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے اور یہ صرف آفس یوز کے لیے آپ نے اس کو فل نہیں کرنا ہے حصہ 2m اس کو آپ نے فل نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ رول نوبر سلپ بھی آپ نے اس کو فل نہیں کرنا ہے یہاں پہ جسٹ اپنی جو ہے فوٹو پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ باقی آپ نے اس کو فل نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا اب سگنیٹر اور یہاں پہ انگوٹے کا نشان لگانا ہے اور یہاں پہ یہ سارا آپ نےGreat کرنا ہے اب apply کیسے کرنا ہے آپ کے پاس forms آگئے آپ نے download کر لیے آپ نے یہاں سے غور سے سننا ہے constable punjab please اور لیڈی کوونسٹیبل پنجاب بلیس کونسٹیبل ہائیوے پرٹرول اور سکاریٹی کونسٹیبل سپی آئیو ٹھیک ہے آپ کو پوستہ کے نام سمجھا آگئے ہیں کونسٹیبل اور لیڈی کونسٹیبل پنجاب بلیس کونسٹیبل پرٹرولینگ بلیس اور کونسٹیبل ایس بی او آپ نے اپلکیشن فارم جی ہے ان کے ساتھ ڈاکومنٹس آپ کو بتائیں گے کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اس فارم کی ساتھ لگا کر آپ نے اپنا جو ریلونٹ زلے جو ہے پولیس لائن ہے ہر جو ہے زلے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈی پیو آفیس وہاں پہ آپ نے جمع کروانا ہے آپ جس بھی زلے سے بیلونگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے جمع کروا دینا ہے اس کے بعد ڈرائیور کانسٹیبل ایس پی ایو اور ڈرائیور کانسٹیبل پرٹرولنگ پولیس اور وائلیس آپریٹر ٹھیک ہے اس کی جتنی بھی اسائمی ہیں چاہے وہ لیڈی کی ہیں چاہے اس میں ایمیلز کی ہیں آپ نے جو ہے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ بائی ہینڈ آپ نے ایس ایس پی ایم ٹی جو ہے فروس پر روڈ پر لاہور اور ایس ایس پی ٹیلی کمیونکیشن لاہور یہاں پہ خود جا کر جمع کروانی ہے اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ آپ نے ریسیبٹو وہاں سے لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے سینڈ نہیں کرنی ہے آپ نے وہاں پہ خود جا کر لینی ہے اور پچیس روپے آپ کو فہرم فیس ہوگی چاہے آپ ڈاؤنڈ کر کے جائیں چاہے آپ یہی فہرم لے کر چاہیں ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ لینا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگی ہے یہاں پہ کہ کون سے اپلیکیشن فہرم وہ آپ نے اپنی زرائی پولیس لائن میں جمع کروانے ہیں اور کون آپ کو کون سے وہ آپ کو لاہور میں جمع کروانے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اس کے ساتھ اپنے کونسی ڈاکومنٹس لگانے ہیں اس فارم کے ساتھ آپ کو فوٹوز کا بتا دیئے اور آٹ فوٹوز الگ سے آپ کو بتائے ہیں سیم فوٹو ہوں اگر ایسے نہیں کہ دو اور ہوں اور دو اور ہوں بلکل سیم ہوں بلیو بیک گراؤن کے ساتھ یا پھر وائٹ بیک گراؤن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے تمام ڈاکومنٹس کے اپنے کوپیز لگانے ہیں ٹھیک ہے اس فارم کے ساتھ جتنے بھی آپ کے experience certificates ہیں اور آپ کے diplomas ہیں کچھ بھی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ لگانے ہیں دو مثال کے certificate ٹھیک ہے اس کی copy ID card کے copy driving lessons اگر ہے تو ٹھیک ہے یہ تو چھوڑ دیں character certificate art photos ٹھیک ہے اور اس کے علاوے ہاں پہ اپنی character certificates اور ان سب کی تین تین جو ہے فوٹو copies لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بالپورنٹ کے ساتھ اس فارم کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے لگا کر آپ نے جو ڈاکومنٹس آپ پلیس کا وہاں پہ آپ نے جمع کروا دینا ہے تین جنری سے پہلے ٹھیک ہے ساری چار جنری سے پہلے ساری اس کی lasted تین جنری ہے تو آپ نے جمع کروا دینا ہے تو اگر آپ directly visit کرتے ہیں کسی بھی اپنے پلیس جو ہے ڈاکومنٹس آپ پلیس کو تو آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ جاب نہیں آئی ہیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ official website چیک کریں 15 دسمبر کے daily newspaper چیک کریں یا پھر آپ کو ان کے جو ہیں contact number بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی problem ہے کوئی آپ complain کرنا چاہتے ہیں کوئی information لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تینوں branches کے جو numbers ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے contact بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ supply کر سکتے ہیں دوست یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چاروں کو لازم سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے